بڑھتے آگے یوگی سرکار کے آدیش کے بعد عوید اتکمن کے خلاف لگاتار بلڈوزر ایکشن جاری ہے یہاں اکبر نگر میں دھستی کرن کے بعد تالکٹورہ شیط میں عوید نرمان کو توڑنے کی تیاری کی جاری ہے حالانکہ آج کوئی ایکشن نہیں ہوا ہے نگر نگم کی ٹیم نے یہاں گھروں اور دکانوں کو خالی کر سامان ہٹانے کی ہدایت دی ہے جس کے بعد پوری ٹیم واپس روٹ گئی بلڈوزر ایکشن کو لے کر یہاں شیطے لوگوں میں اپرا تفریقہ محول ہے لکنوں میں بلڈوزر کی کاروائی لگاتار جاری ہے تالکٹورہ شیطر میں اس وقت ہم موجود ہیں جہاں پر نگر نگم کے بلڈوزر ابھی پہنچا تھا حالانکہ وہ یہاں سے فیلال چلا گیا ہے سبھی کو ہدایت دی گئی اور یہ آپ ایرا جو ہے ایریا دیکھ سکتے ہیں لکنوں کا یہ انڈسٹرل ایریا کہا جاتا ہے جہاں پر لوگ خود اب اپنا جو گھر ہے جو دکانے ہیں وہ تولنے کا ہٹانے کا کام کر رہے ہیں اتکرمل ہٹانے یہاں پر بلڈوزر پہنچا تھا لیکن ابھی فیلال بلڈوزر نے کوئی کاروائی نہیں کی ہے اس تھانیے لوگوں کا کیا کہنا ہے ان سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ سماجوادی پارٹی کے بڑے نیتا یہاں پر موجود ہیں جو لوگوں کے ساتھ یہاں پر کھڑے ہوئے تھے جنہوں نے بلڈوزر کو یہاں سے واپس کیا جس طرح سے پورے اتکر پردیس میں یہ بھارتی زندہ بھارٹی کی گورنمنٹ یہ بلڈوزر چلانے کا کام کر رہی ہے اسی ہی کتہ ہے اس روڈ کو بھی یہ لوگ ایکسپریس میں بنانے کے لیے آئے ہیں آپ بتائیے پورے لخنونی پورے اتکر پردیس کے اگر ہم بات کریں تو ایکسپریس میں کو اگر صرف دیا جائے تو کون سی روڈ 140 فٹ کی ہے آپ پرانا ماب نقصہ دکھا کرے کہ آپ کہتا ہوں کہ 140 فٹ ہماری روڈ ہیں یہاں پہ آپ 140 فٹ بنا کر کے ان گریبوں مسلموں کو کیوں پر حسن کرنا چاہ رہے ہیں کوئی ادھکاری آتا ہے کہتا ہے کہ تین فٹ توڑیں گے کوئی ادھکاری آتا ہے کوئی سات میٹر توڑیں گے کوئی ادھکاری آتا ہے کہتا ہے ٹھانا میٹر توڑیں گے کہ کیا طریقہ ہے تو یہ جو کاریسیلی ہے